سو ہیلو گائز ویڈیو سو دوستو میں آج کھیل رہا ہوں پب جی دا موبائل اور بھائی ہر بار کی طرح ہم لوگ جانے والے ہیں جو جو پول ہر بار کی طرح نہیں ہے پچھلی دو بار سے جا رہا ہوں بس اور کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں بتا رہا تھا کہ اب سے میں پرمنٹ پلیس جو ہے میں وہ پچھونکی کو رکھوں گا پر میرا مائنڈ زیادہ چینج ہو گیا ہے اور میں اب سے پرمنٹ پلیس جو گی جو مطلب جہاں پہ میں اترا کروں گا ڈیلی ہرگ گیم میں ضرور ہی نہیں ہے یار ہرگ میچ میں پر اترا کریں گے تو وہ ہوگی جو جو پول تو بھائی گیم آج مزے کی ہوگی تو بھائی میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں زیادہ کروں گا اور چلیے میچ کو سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو مار چکے ہیں ہم اپنے پلین سے پرائیوٹ پلین سے جمپ اور ہمارا دیکھیں یہ جابا سپاہی ہمارے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے آ رہا ہے بلکل ہماری رفتار کے ساتھ بلکل ہماری سپیڈ کے ساتھ بلکل ہماری تیزی کے ساتھ تو بھائی جان اب دیکھتے ہیں نیچے اتر کے کتنے بندے ملتے ہیں کیونکہ بھائی جان آج میں کھی رہا ہوں سولو واسس کوڈ اور آنا چاہیے ہیں لوگوں کو اور مجھے ابھی تک کوئی بھی نہیں نظر آیا تو چلو کوئی بات نہیں نیچے اترتے ہیں کیا بتا آجے کوئی تو ابھی تک تو بھائی کوئی نہیں نظر آیا مجھے مجھے تو بھائی جان میں یہاں پہ گولیاں چلی تھی تو میں گھوم کے آیا تھا یہاں پہ کہ دیکھوں کہ کوئی بندہ ہے پر میں نے دیکھا یہاں پہ مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا تو بھائی جان میں تھوڑا آگے گیا اور یہاں پہ چڑھ کے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی ہو پر مجھے یہاں سے بھی کوئی نہیں نظر آیا میں سوچ رہا تھا کہ کیا پتہ میرے پر فائر وغیرہ کرے گا پر بھائی جان اس نے میرے پہ کوئی فائر ہی نہیں کیا کیا پتہ یا وہ ذرا سیف کیم کھی رہا تھا کوئی آئیڈیا نہیں ہے پر میں ذرا یہاں سے لوٹ کر رہا تھا اور مجھے مل گئی فلیئر اور اس کو بھی چلائیں گے بھائی فلیئر ملی ہے تو دیکھنے کے لیے تو ہے نہیں اب تو چلائیں گے بھائی اس میں سے سمان نکلوائیں گے اپنے فائدہ مند جو ہمارے کام آئے اور بھائی ہمیں مل گیا یہاں پہ ٹومی گن اور جو ہمیں لگتی ہے بلکل ہی بکواستو پر جب آپ کے پاس کوئی گن بھی نہ ہو تو آپ کا یہ ہی ہوتا ہے سہارا پسٹل بھی آپ کا ہوتا ہے سہارا اگر کوئی گن نہ ہو یار اور مل گیا ہے ہمیں فور ایکس پر ہم نہیں ہٹھائیں گے کیونکہ ہمارے کسی کام کا نہیں کیونکہ اس گن پر لگنے نہیں والا یہ فور ایکس اور دیکھتے ہیں یار کی بندہ کوئی اگر نظر آتا ہے تو صحیح ہے نہیں تو ہم جا کے چلاتے ہیں فلیئر تو بھائی جان ہم آ چکے ہیں اپنی فلیئر چلانے کے لیے تو بھائی میں نے لوگوں کو گھنڈا کہ کہیں مل جائے بورٹ فائر بھی کیا پر کوئی بندہ میرے سامنے نہیں آیا تو دوستو میں نے چلا دی ہے فلیئر اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی جب تک فلیئر ڈروپ نیچے آتا ہے زمین کو چھوٹا ہے زمین کو ٹچ کرتا ہے زمین پر کرتا ہے تو تب تک ہم کسی کو بجا دیں اگر ہمیں نظر آتا ہے تو پر اکثر لوگ ڈروپ کی لالچ میں آ جاتے ہیں پر یہاں پہ الٹائی ہوا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوا یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا تو ہم چلے تھے آگے کوئی بندہ نظر آجے پر کوئی بھی آدمی مجھے نہیں نظر آیا میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہوگا پر مجھے اس کے اوپر بھی نہیں نظر آیا بھائی جان پھر ہم جا رہے تھے آگے کو اور سائٹ پہ دیکھتے جا رہے تھے کیونکہ اس سائٹ پہ بندہ تھا اب آئی ڈیا نہیں کیونکہ ادھر سے گھولیاں چلی تھیں تو ہم دیکھنا شروع ہو گئے تھے کہ ڈروپ ابھی زمین پہ نہیں آیا اور ہم دھون درے تھے ذرا بندے کو کیونکہ کوئی مل جائے یار کیونکہ ہمارے بلکل ہی بہت ہنڈرڈ کل کر لیے تھے ہم نے بس ہنڈرڈ میں سے ون نکال کر اتنے زیادہ کل کر لیے تھے ہم لوگوں نے تو اس لیے میں کہہ رہا تھا یار کوئی مل جائے بندہ تو بھئی مجھے یہاں پہ بڑھتی ہیں گولیاں اور وہ ہوتا ہے بورٹ صاحب تو میں نے کہا کوئی بات نہیں یار نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا ایک کل تو ملا وہ بھی بورٹ کا ہم چلے پھر اپنا لوٹ نے فلیئر ڈروپ جو ہم نے تھامگوایا اور ہم جا رہے تھے اس کی پاس پھل رفتار میں اور دیکھ رہے تھے کہ کوئی اگر اس کے پاس آیا ہو اس کے پیچھے بیٹھا ہو تو بھئی ہم اس لیے ذرا کٹے مارتے جا رہے تھے بھئی جان اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا تو کیونکہ جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں تین میں نے فلیئر مگوایا تھے یار پر لوٹ ایک بھی نہیں پایا تو اس کا ذرا گاما بیل بھی ہے مجھے کیونکہ تین فلیئر میں نے پہلی بار مگوایا تھے یار ایک دو تو مگوایا اور ان کو ہم ختم کرتے ہیں اپنی ایم ٹو فور نائن سے اور اس سے تھوڑی فائف کی ایمو اٹھا لیتے ہیں اور ایمو کافی ساری ہو جاتی ہے اور فلیئر گند کو اٹھا کے پھینکتے ہیں اور کچھ گند کے بعد جو ہمارے بستے میں پڑا ہوتا ہے وہ ہم چلا کے بار پھینکتے ہیں کیونکہ یہ پب جی ہے اس بستے میں کتابیں نہیں ہوتی اور جو پب جی کھیلتا ہے وہ اصل میں بھی اپنی کتابیں چھوڑ چھوڑ کے سارا دھیان اس کے اوپر رکھتا ہے تو بھائی جان سارا دھیان اس کے اوپر نہ رکھا کرو میں بھی آپ کو کہتا ہوں یار میں کچھ ہی میچ کھیلتا ہوں اس کے لیے تو بھائی پڑا کرو یار ہاں مانتا ہوں میں اتنا بڑا لیکچر کیوں دے رہا ہوں میں خود بھی نہیں تو بھائی جان ہم لوگ ادھر آ چکے ہیں اور یہ دیکھو بھائی جان ایک بندہ یہاں پر چھوٹے بیٹھا تھا اور اس کو بلکل ایڈیا نہیں تھا کہ میں بلکل کرکی سے ہوں گا جبکہ ایم لے کے بیٹھا ہوا تھا میرے پر اس سے بلکل ایڈیا نہیں تھا تو بھائی جان ہم آ چکے ہیں یہاں پر ادھر سے وہ بندے کو مار کے یہ دیکھو یار یہ آیا تھا پہلا تو بھائی جان ہم نے سکوپ کھول دیا گلتی سے جبکہ نہیں کھولنا چاہیئے تھا پر پھر بند نہیں کیا کیونکہ اگر بند کرتا تو پھر چھوڑا بنگا ہو جاتا ہے کیا پتا میرے مند نیکی چانسز بڑھ جاتے اور آپ کو پتائیے یار پھر ایم ٹو فور نائن قرار ایکوائل تو وہ میرے سے ذرا سنبھالا نہیں جا رہا تھا پھر بھی ہم نے پوری طریقے سے اس سے جوز سے سمال لی اور ہم لگانے شروع ہو گئی یہاں پر تھوڑی سی پٹی ملم پٹی ہیں لگانے شروع کر دی اتنی دے تک ہی دوسری گاڑی آ گئی جو کہ بلکل ہی سیدھا چلی گی میں نے بوٹ فائر بھی کیا سنائپر کا ایم بھی دیا پر سنائپر کا ایم لگانی کیونکہ ہم بہت بڑے پرو پلیئر ہیں تو بھائی جان یہ تو نکل گیا تھا پھر ہم لوگ گئے ذرا لوٹ کرنے لوٹ شوٹ کی تو مل گیا تھا ہمیں یہاں سے ایٹ ایکس اور ایٹ ایکس ہم نے لگا لیا اپنی سنائپر پر اور آپ کو پتا ہی ہے کہ ایٹ ایکس جب ہو اوم پر تو ہم سے چلائی نہیں بھائی کیا بھولو یار آپ کو بتایا تو وہاں یار میں بہت بڑا پرو بندہ ہوں بھائی گلتی سے شوٹ لگ گیا تو لگ گیا نہیں تو نہ لگا بھائی ہمیں کیا بھائی پھر نکال لیتے ہیں ہم فٹ فٹ اپنی گن دوسری اور دوسری سے مارتے ہیں ہمارے سامنے ایک بوٹ بھی نظر آ جاتا ہے تو میں کر رہا تھا ری لوڈ اور ہم اس کو بجا دیتے ہیں اور بھائی صاحب یہ بہت ہی چل مول میں آ رہا تھا تو بھائی وہ ریوائیو ہونے کے لیے جا رہا تھا اپنے ٹیم میٹ سے اتنی دے تک اس کا ٹیم میٹ مجھے گولیاں ماننا شروع کر دیتا ہے تو میں پہلے ہی درخت کے کور میں آنا چاہ رہا تھا تو شکر ہے درخت کے کور نے بچا لیا مجھے اور میں نے اسی وقت سموک کر دیا اور بھائی جان یہ چلا گیا اپنے ٹیم میٹ کو ریوائیو دینے تو ہم نے نکالا اتنی دیر میں نیڈ اور نیڈ تھوڑا سا کک کیا اور کک کرنے کے بعد دیکھو بھائی کتنا شاندار نیڈ ماروں گا بھائی جان اس نیڈ کے لیے تو بھائی جان ایک لائک تو بنتا ہے بھائی ایک لائک صرف ایک لائک یار کیا ہوتا ہے یار ایک لائک میں جاؤ جا کے جلدی سے اس کو ٹھوک دو ہیڈ شوٹ اور بھائی ہیڈ شوٹ کیوں یار کل تو میں نے نیڈ سے کی تو نیڈ مار دو یار جلدی سے تو بھائی جان ہم نے ان دونوں کی لائف کھا گئے ہم نیڈ سے ایک نیڈ سے دیکھا ہے آپ نے نیڈ پاور تو بھائی جان ہمارے پاس بہت زیادہ ہیلنگز ہوگی تھی تو ہم نے تھوڑا چی پھینک دیں کیونکہ اتنی زیادہ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بھائی جان ہم لوگ یہاں سے ہو گئے تھے روانہ اپنی منزل کی طرف تو اتنے میں ہی کہ ہم اپنی منزل پر پہنچتے کہ ہمیں کمپنی دینے کے لیے دو بندوں کا سکورڈ آ گیا ہمارے پاس اور ہمارے پر گولیاں چلانا شروع کرتی ہے تو میں نے تھرہ اپنا ٹو ہنڈرڈ آئی کیو کا دماغ استعمال کیا اور ساتھ والے ہی سکورڈ ہاؤس میں چلا گیا میں اور اتنی دیر میں وہ بھی میرے پیچھے آگے گولیاں مارتے ہیں اور میرے پاس ٹی پھر ایم ٹو فور نائن اور میں نے پھانے کی کوشش کی گاڑی جبکہ وہ پھٹی نہیں ہے اور اتنی دیر میں ان کا ٹیم میٹ آ گیا اور اس کو تھوڑی گولیاں لگیں اور ایم ٹو فور نائن کا اس کو اچھا خسا ڈیمیج ہو گیا اور بچارہ ادھر ہی ہو گیا نو تو بھائی میں نے اسی وقت ہی چلانگ مار دی کیونکہ وہ کر رہا تھا اپنے ٹیم میٹ کو روائیو اور میں نے اس کو مارنا شروع کر دیا بھائی جان اور ختم کر دیا ان کا سکورڈ تو بھائی جان وہ مجھے مارا تھا ڈی پی سے اور بھائی جان ڈی پی اور ایم ٹو فور نائن کا کوئی میچ نہیں ہے اور اتنی دیر میں ہم نے کہا چلو یار چلا دیتے ہیں فلیئر تو آئے نیچے اور فلیئر چلا دی اور بھائی جان یا میں نے نہ تھوڑی سی ویڈیوز دیکھی تھی یار یوٹیوب تو ہر کوئی دیکھتا ہے تو میں نے کہا چلو یار ہم بھی ذرا ٹرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی میرے سے گاڑی اندر کسی نہیں کیونکہ میں غلط طریقے سے گزارا تھا پھر میں نے کہا چلو چھوڑو یار کیا کرنا ہے یار تو اتنی دیر تک ہمارا آ گیا تھا ڈروپ اور ڈروپ آیا تو ہم نے نکال لیا سموک اور سموک پہلے نکال کے آئی ٹوز پہ تھا پھر لو ٹوز پہ کیا پھر آئی ٹوز پہ کیا بھائی یہ صرف پرو بندے کام کرتے ہیں اس طرح کے تو سموک جب ہوا اور ہم جمپ مارک کے نیچے چلے گے اس سے پہلے بھائی جان میں انتظار کر رہا تھا یہ ڈروپ آئے ہوئے کوئی ایک منٹ ہو گیا تھا بھائی اور ایک منٹ میں کوئی بندہ نہیں آیا تو اس لیے میں نے کہا چلو میں ہی چلتا ہوں اور کیونکہ سرکل بن چکا تھا آگے اور زون بھی آ رہا تھا تو اس لیے میں نے کہا چلو میں ہی لوٹتا ہوں پر اس میں میرے کام کا کوئی سمان نہیں تھا تو میں نے چھوڑ دیا اس کو اور چلے ہم اپنے اور ہم ہو گئے دوبارہ سے روانہ اور اتنے ہی دیر میں ہمیں پڑھنے لگتی ہیں گولیاں تو بھائی جان جو بھی یہ بندہ مارا تھا وہ بہت ہی تگڑے طریقے سے گولیاں مارا تھا شاید وہ کونکر لیگ کا ہو کونکر لیگ کا ہو شاید کیونکہ بھائی جان اتنا گندہ سپریے صرف یا تو پھر کونکر لیگ کا نہیں تو بھائی جان جو بھی ہو پر بہت اچھی طرح گیم کھیرا تھا بھائی یہ دیکھو بھائی اس نے اتنی ہیوی سپریے مارانا یار اتنا اچھا سپریے مارانا تو کیا ہی بات ہے یا تو پھر اس طرح کے سپریے ہیکر مارتے ہیں یا تو پھر کوئی پرو ہی بندہ مار سکتا ہے کیونکہ بھائی جان کافی لوگ ہیں جو اس طرح کا سپریے نہیں مار سکتے ہاں بھائی میں بھی ان میں شامل ہوں میں بھی نہیں اس طرح کا سپریے مار سکتا میں چلتی گاڑی پر بہت کم گولیاں مارتا ہوں مشکل سے ایک دو لگے گی اور گاڑی آگے نکل جائے گی تو مطیعہ یار آپ لوگوں کو میں کتنا بڑا پرو ہوں تو غلطی سے آج میرے سے ہو گئے تھے دس کل اور میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ساتھ ساتھ میں بنا رہا تھا ویڈیو تو اتنی دیر میں ہم بنے رہے سامپ تو آپ کو پتہ ہے کہ سامپ بننا اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ سامپ اکثر لوگوں کو ڈس مار دیتے ہیں تو ڈسنے کی تو دور کی بات تھی آج کسی اور نے ہمیں ڈس دیا کیونکہ بھائی جان ہر بار سامپ نہیں جیتا تو بھائی میں نے یہی گھر وہ دیکھو بھائی جان وہ آگے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور بجا دیا سامپ کو تو بھائی جان پوچھو کیوں کیونکہ میں نے بہت ہی کلر فول کپڑے پہنے ہوئے تھے ڈارک کپڑے پہنے ہوئے تھے تو بھائی جان وہ گھاس کے اندر یزلی شو ہو جاتے ہیں بھائی تو بھائی جان اگر آپ لوگوں کو میرا گیم پلے ویڈیو پسند آیا ہو تو یا سبسکرائب کر دو یار ایک ساتھ میں لائک بھی کر دو بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ میری جتنی بھی اپکمنگ ویڈیوز ہوں گی ان کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے آجے گی سو گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور تب تک لیے خدا حافظ